ملاقات کا وقت مانگ لیا کہتے ہیں مر جاؤں گا کسی جماعت میں نہیں جاؤں گا انیس قائم خانی سے کوئی پیکش نہیں مانگا پی ایس پی سربراہ مصطفیٰ کمال کا بڑا انکشاف کہتے ہیں فاروق سبتار انیس قائم خانی کو فارم کر کے کہتے ہیں کہ جلسہ کامیاب کرنے کے لیے کارکن بھیجیں پریس کانفرنس سے پہلے شکریہ ادا کیا پھر پریس کانفرنس ہمارے ہی خلاف کر دی ایمکیو ایم پاکستان کی ایک اور رکن اسمبلی سمیتہ افضال پی ایس پی میں شامل خالد مقبول صدیقی نے بھی اپنے ایمپی ایس کو مبیرہ دھمکیوں کی تحقیقات کا مطالبہ کر دیا کہا ہم تشدد کی سیاست نہیں کریں گے ایمکیو پہلے کی طرح ہم مضبوط ہے کارکنوں کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے اور پوری کریں گے کراچی میں اتوار کو بھی لوڈ شیڈنگ نے چھٹی نہیں کی کچھی آبادیوں سے پوش علاقوں تک بجلی غائب شہری سڑکوں پر پانی کی ادم فراہمی پر سوپر ہائیوے پر احتجاج جسٹس اجازال احسن کے گھر فائرنگ تحقیقات کے لیے جی آئی ٹی تشکیل اڈیشنل آئی جی محمد طاہر سربرا آئی ایس آئی ایم آئی فرینزک ایجنسی کے نمائند شامل جسٹس اجازال احسن کے گھر پر فائرنگ پولیس کانسٹیبل کی مدیت میں مقدمہ درج داشتگردی کی دفعات بھی شامل جسٹس اجاز کے گھر کی سیکیورٹی رینجز نے سمحل لی آصیف علی زرداری کا جسٹس اجازال احسن کے گھر پر فائرنگ کی آلہ سطح کی تحقیقات کا مطالبہ عمران خان، سراج الحلس، چہدری برادران سمیت سیاسی رہنواؤں کی مضمت تحریک انصاف نے شہباز شریف کے استیفے کا مطالبہ گردیا وزیر اعظم شاہد خاخان ابباسی اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجواز سعودی عرب پہنچ گئے مشترکہ فوجی مشکوں گلف شیلڈ ون کی تقریب میں شریک ہوں گے وزیر دفاع خرم دستگیر بھی ساتھ ہیں چیرمن نیب نے آفچور کمپنیز کے 435 مالکان کی خلاف انکوائری کی تفصیلہ تعلق کر لی جسٹرز ریٹائر جاوید اقبال کہتے ہیں نیب کسی دباؤ کا شکار نہیں ہوگا پینما تحقیقات کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے کوئٹا کے علاقے ایسا نگری میں چرچ پر فائرنگ دو افراد جام بحق تین سخمی لواہقین کا احتجاج اسپتال میں توڑ پھوڑ لاشوں کے ہمراہ گولی مار چوک میں دھرنا افغانستان سے پاک پوچ پر ایک اور بزدلانہ وار قرم جنسی میں سرحت پار سے فائرنگ دو اہلکار شہید پانچ زخمی ایف سی جوان سرحت پر بار لگانے کی انتظامات کا جائزہ لے رہے تھے مزفر گھر میں جنسی درندوں نے چودہ سالہ لڑکے کو اجتماعی زیادتی کے بعد قتل کر دیا ملزموں نے نصیر کو زیادتی کے بعد زہریلی گولیاں کھلا دیں مقدمہ درج چار ملزم گرفتار منا کی گئی خاتون کو ساتھ کیوں لائے سندر میں لڑکی والوں کا دلہے اور باراتیوں پر تشدد مار مار کر بھگا دیا دل والوں کو دلہنیا لیے بغیر ہی لوٹنا پڑا گرمی کے ستائے شہریوں کی دعائیں رنگ لیائیں بلوچستان میں بادل برس پڑے نوشکی چاگی خانان واشق میں وقفے وقفے سے بارش موسم خوشگوار جمعے تھک لاہور سمیں پنجاب میں تیز ہواوں کے ساتھ بارش ہوگی کراچی میں گرمی برقرار رہنے کا امکان دھورہ آئرلینڈ اور انگلینڈ کے لیے قومی ٹس ٹیم کا اعلان سلفراز احمد سولہ رکنی سکوارڈ کے کپتان امام الحق اسمان صلاح الدین سنی اسلم فہیم اشرف فخر زمان شامل سوپر فٹ فواد عالم ایک بار پھر نظر انداز کومن ویلڈ گیمز دوہزار اٹھارہ کا رنگا رنگ اختتام میز باؤن آسٹریلی نے ایک سو اٹھانوے میڈلز کے ساتھ میدان مار لیا انگلینڈ ایک سو چھتیس میڈلز کے ساتھ دوسرے بھارت چھے سٹھ کے ساتھ تیسرے نمبر پر رہا پاکستان کا ایک تلائی چار کانسی کے تنگے ایرانی سوپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا مقبوضہ کشمیر کے صورتحال پر سخت رد عمل کہتے ہیں امید ہے کشمیری عوام بہت جلد اپنے دشمن کو نیچا دکھا دیں گے تشدد کے ذریعے حکومت کرنے والوں کو پیچھے دھکیل دیں گے ہندو انتہا پسندوں کی مسلسل دھمکیاں مقبوضہ کشمیر میں درندگی کا شکار ننی آصفہ کے اہل خانہ گھر بار چھوڑنے پر مجبور مقتولہ کے والد کا کہنا ہے کہ ان کی زندگیوں کو خطرہ ہے امریکہ میں نسلی تاثب کی انتہا فیلی جلفیا کی کافی شوپ پر دو سیاہ فارمو کو واش روم جانے پر گرفتار کیلیا گیا موسیقی موسیقی جرائم پیش آفراد اب بج نہیں پائیں گے جین میں چہرے شناخت کرنے کی ٹیکنالوجی متاردف فیشل ریکنگیشن ٹیکنالوجی کی کامیاب آزمائش جدید کیمروں کی مدد سے چوروں کو پکڑنا شروع کر دیا موسیقی 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 سیاست اگر عبادت ہے تو باپردار قیادتیں کیوں نہیں ہیں موسیقی جمہوریت اگر بہترین نظام حکومت ہے تو پھر عوام تک سمرات کیوں نہیں پہنچتے ہیں موسیقی انصاف آئین اور قانون کی عملداری میں کون لوگ رکاوٹ ہیں موسیقی 35 سال سے زیادہ جمہوری دور میں معیشت اور ادارے کیوں کمزور ہوئے ہیں موسیقی اسلامی جمہوریت پاکستان کے اندرونی اور بیرونی دشمنی کون ہیں اور کون ہیں موسیقی موسیقی اس ملک میں حقیقی جمہوریت ہے یا ٹیرنی آف نیزولتی آج عوام، عجلیہ اور پاڈ ایک پیس پر موسیقی دیکھئے پروگرام پوائنٹ آف یو پیر سے جمعیرات رات دس بج کر تین منٹ پر موسیقی اور سرخ، سفید، نیلے اور پیلے پشاور میں رنگ رنگ کے پرندوں کا میلا خوبصورت اور چہچہاتے پرندوں کو دیکھنے والا ہر کوئی دیوانہ ہو گئے موسیقی موسیقی سیاست اگر عبادت ہے تو باقردار قیادتیں کیوں نہیں ہیں؟ جمہوریت اگر بہترین نظام حکومت ہے تو پھر عوام تک سمرات کون ہی پہنچتے ہیں؟ انصاف، آئین اور قانون کی عملداری میں کون لوگ رکاوٹ ہیں؟ موسیقی 35 سال سے زیادہ جمہوری دور میں معیشت اور ادارے کیوں کمزور ہیں؟ اسلامی جمہوریت پاکستان کے اندرونی اور بیرونی دشمن ہیں کون ہیں؟ اور کون ہیں؟ اس ملک میں حقیقی جمہوریت ہے؟ یہ ٹیرنی آف نیزورتی ہے؟ آج عوام، عدلیہ اور فوج ایک پیس پر موسیقی موسیقی مصطفہ کمال کی درمیان نیا محاذ کھل گیا ہے فاروخ صفتار نے دھواندھار پریس کانفرنس میں پی ایس پی کو نشانہ بنایا جبکہ بعد میں مصطفہ کمال نے نا صرف حساب برابر کیا بلکہ ایمکی ایم کی ایک اور پتنگ بھی کار دی دونوں نے ایک دوسرے پر خوب الزام لگا ہے پھرے ایم پی ایس کو وفاداریاں تبدیل کرنے پر مجبور کریں اور یہ مجبور ہوں نہ چاہتے ہوئے جائیں تو آج ایک موقع آیا ہے اب میرا کوئی ایم پی اے پی ایس پی میں نہیں جانا چاہیے یہ ایم پی اے ہیں ایم ای نی اے ہیں یہ تنظیمی ذمہ داران ہے تم نے یک جنبش قلم ان سب کو غدار کہہ دیا ان سب کو پریشر میں آ کر جوائن کرنے والا کہہ دیا کارکنوں کو استعمال کرنے کی سیاست کارکنوں کو یوز کرو استعمال کرو اور ٹیشو بیبر کی طرح پھیک دو شبیر احمد قائم خانی کے ساتھ یہی سلوک ہوا کل تک شبیر قائم خانی کے گھر پہ تم جا کر منتیں کر رہے تھے واسطے دے رہے تھے کل جب وہ میرے پاس آ گیا تو آج تم اس کے خلاف بیان دیتے ہو متحدہ پی آئی بی کے سربراہ فاروق ستار نے پی ایس پی کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا بولے ان کے ارکان اسم لیا خودکشیاں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وفاداریاں تبدیل کرانے کا جواب دیا جائے آج اپنا مقدمہ چیف جسٹس اور آرمی چیف کی عدالت میں دائر کر دیا ہے ریپورٹ کر رہے ہیں فہد قمر کراچی میں فاروق ستار کی رہائشگاہ پر ایمکیوم کا ورکرز کنونشن ڈاکٹر فاروق ستار کا دھوا دھار خطاب فاروق ستار نے تسلیم کیا کہ انیس قائم خانی سے ملاقات ہوئی ساتھ ہی بول دیا کہ پیکج انیس بھائی کی طرف سے ملا تھا میں نے کچھ نہیں مانگا اگر میں انیس قائم خانی سے ملا تو انیس قائم خانی بھائی نے مجھے پیکج دیا میں نے کوئی پیکج کسی سے نہیں مانگا انہوں نے کہا سہولت کار مل رہے ہیں میں زبان نہیں کھولنا چاہتا چار پانچ پتنگیں کٹتی ہیں تو کٹ جائیں پتنگ بنانے کی فیکٹری ایمکیوم کے پاس ہی ہے فاروق ستار نے عوامی مسائل پر انیس اپریل کو اعتجاج کرنے کا بھی اعلان کیا کیامرامین امر عباس کے ہمرا فہد کمر 24 نیوز کراچی ریپورٹ آپ نے دیکھی کراچی کسی اصطر میں حل چل مچی ہوئی ہے فاروق ستار اور مصطفیٰ کمال کے بعد خالد مقبول ستیقی بھی میدان میں کوت پڑے کہتے ہیں ایمکیوم کے عراقین اسیملی کو ڈرائیہ دھمکایا جا رہا ہے بہدر آباد والے اور پی آئی بی والے ایک دوسرے کی قوت ہیں جس جرد بندی کے ساتھ اپنے ساتھ ہونے والے واقعات اور دباؤ کا بربلا اور بہادری سے اس کا اظہار کیا ہے ہم سب پوری ایمکیوم ان کو خراج تحسین پیش کرنے جو الزامات لگائے گئے ہیں جو گفتگو کی گئی ہے اس کی صحت کے بارے میں ہمارا تفسرہ کرنا کوئی اتنا ضروری نہیں ہے ہم ایک دوسرے کی طاقت ہیں ہم ایک دوسرے کی قوت ہیں ہمارا ساتھ رہنا ہی اس پوری جدو جہہ جو پیتیس سازہ جاری ہے اس کی یقینی فتح کے لیے تازہ خبر دیں آپ کو کچھ ایسی تلات جن کی بنا پر ایک بار پھر میاں برادران کے درمیان اختلافات کی خبروں کو اس وقت تقویت مل رہی ہے وزیر آلہ پنجاب میاں شہباز شریف نے مصروفیات کی وجہ سے ہفتے کے روز اپنی تائی کے جنازے میں شرکت نہیں کی اور کراچی چلے گئے اتوار کو لاہور میں ہوتے ہوئے بھی قل خانی میں شرکت نہیں کی وزیر آلہ مارڈل ٹاؤن والی قیامگا آئی کا گھر تھا مگر فاتحہ خانی کیلئے بھی نہیں گئے جبکہ مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف جنازے میں بھی شرک ہوئے تھے اور تتفین کے وقت بھی میاں نواز شریف موجود رہے تھے تازہ خبر دیں آپ کو پشاور سے جہاں مسلم لیگ نون کی ایک اور وکٹ گر گئی ہے نون لیگ کے ایم پی اے ارباب وسیم حیات پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو گئے ہیں پشاور سے آپ کو تازہ خبر دے رہے ہیں مسلم لیگ نون کی ایک وکٹ اور گر گئی ہے نون لیگ کے ایم پی اے ارباب وسیم حیات پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو گئے ہیں وزیر ریلوے نے لاہور کے علاقے گڑھی شاہوں میں ملازمین کے فلیٹس کا افتتاہ کر دیا کہتے ہیں سیاستدانوں کو گھسیٹنے سے ملک نہیں چل سکتا گنڈا سا اٹھائیں گے نہ گالی دیں گے ریپورٹ کر رہے ہیں رزوان نقوی وزیر ریلوے خاجہ ساد رفیق نے چھانوے فلیٹس کا افتتاہ کیا تقریب میں سپیکر قومی اسمبلی سردار آیاز صادق سیئیو پاکستان ریلوے جعوید انور بھی موجود تھے مجھے پوچھتے ہیں لوگ کیا کیا ہے کیا کرنا تھا گھر سے نکلتے تھے آیت الکرسی پڑتے تھے صحیح کہہ رہا ہوں میں آپ کو دعا مانگ کے ریلوے ایک وٹر آجاتے تھے برکت ہی برکت ہوئی ہے کسی کو نہیں یقین آتا تو نہ آئے ہر ایک کو یقین دلانا میرا کام نہیں یہاں تو لوگوں نے کسی کو معافی نہیں کیا ہمارا ضمیر الحمدللہ مطمئن ہے جو آج صبح یہ واقعہ پیش آیا ہے یہ نہ صرف افسوسناک واقعہ ہے جو کہ ایک عالی عدلیہ کے جج کے گھر کے اوپر فائرنگ کی گئی مگر کسی بھی تہذیب محضب معاشرے میں اس چیز کو برداشت نہیں کیا جا سکتا ان کے کام سے اگر ان کو روکنے کے لیے یہ کیا گیا یا درانے تھمکانے کے لیے کیا گیا یا سازش کی گئی کہ ان کو کوئی پیغام ایسا ملے تو یہ جب تک وہ لوگ کیفر کردار تک نہیں پہنچیں گے تب تک شاید ہم بھی منتظر رہیں گے کہ یہ پتا چلے کہ کس نے اور کیوں ایسی حرکت کرنے کی حمد کی واجہ ساد رفیق نے کہا کہ ریلوے میں ایک بھی سیاسی بھرتی نہیں کی مخالفین کے خلاف اپنا موقف ڈنکے کی چوٹ پر بیان کرتے رہیں گے تازہ خبر دیں آپ کو کراچی سے جہاں نورت کراچی میں دو مبینہ ڈاکو شہریوں کے ہتھے چڑھ گئے شہریوں نے خوب پٹائی کی مزید جانے کے اپنے نمائن دے دانیال سید سے دانیال سید بتائیے گا کیا بتاتی ہے پولس دیکھیں تاریک بلکل کراچی کے علاقے نورت کراچی سیکٹر فائیب دی ہے جہاں پر دو ڈاکو ہیں جو شہریوں سے مرکی واردات کر رہے تھے تاہم کچھ شہریوں نے ان داکوں کو پکڑ کر بدترین تشدد نشانہ بنایا اور ان دونوں ڈاکو کو شدید زخمی حالت میں پہلے اسپدار منتقل کیا گیا جہاں پر پولیس بھی پہنچ گئی ہے اور اب ان دونوں ڈاکو کو پولیس تاپین دہفیل میں لے لیا ہے دانیال سید بہت شکریہ آپ کا کراچی میں موٹر سائیکل سوار کو روکنا ٹرافک پولیس اہلکار کے لیے جرم بن گیا موٹر سائیکل سواروں نے تلک کلامی کے بعد اہلکار اہلکار پر تشدد کر دیا دانیال سید کی ریپورٹ دیکھئے یہ ہے کراچی کے علاقہ رنچوڑ لائن جہاں پر بنا ہلمٹ کے موٹر سائیکل سواروں کو روکنا اور چالان کرنا ٹرافک پولیس اہلکار کے لیے جرم بن گیا موٹر سائیکل سوار کئی افراد نے ارشد نامی اہلکار کو بدترین تشدد کا نشانہ بنا ڈالا ٹرافک پولیس حکام کا کہنا ہے کہ واقع ملوث دو افراد کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کا لیا گیا ہے گرمی سردی کی پروہ کیے بنا شہر کی سڑکوں پر ڈیوٹی کرنے والے ان ٹرافک پولیس اہلکاروں پر ہونے والا یہ تشدد کوئی نئی بات نہیں ماضی میں بھی بارہ جنوری دوہزار سولہ کو پی آئی ڈی سی کے قریب شفیق نامی شہری نے ٹرافک اہلکاروں کو بدترین تشدد کا نشانہ بنایا تھا اٹھائیس فروری دوہزار اٹھارہ کو رسالہ کار لفٹنگ سیکشن میں تائینات اے ایس آئی کفیل پر وکیل نے مکے اور گھوسوں کی برسات کی تھی ٹرانٹی فو نیوز پر خبر نشر ہوئی تو وزیر داخلہ سن سوہیل انور سیال نے واقعی کا نوٹس لیتے ہوئے واقعی کی انکوائری کا حکم دیکھ کر فوری ریپورٹ طلب کی تھی دانیال سید ٹرانٹی فو نیوز کراچی خویٹرہ کے علاقے عیسانگری میں نامعلوم افراد کی چرچ پر فائرنگ سے ننی بچی سمیت دو مسیحی افراد جامحق جبکہ تین زخمی ہو گئے کوئٹہ کے علاقے عیسانگری میں فائرنگ کا واقعہ سیونزیٹ چرچ کے باہر پیش آیا جہاں مسیحی برادری کی افراد عبادات میں مصروف تھے کہ نامعلوم موٹرسیکل سواروں نے اندہ دھوند فائرنگ کر دی قانون نافذ کرنے والے اداروں نے فوراں ہی علاقے کو گھیرے میں لے لیا زخمیوں کو بی ایم سی اسپتال منتقل کرتے ہوئے ڈاکٹرز کی عدم موجودگی پر لواہکین مشتہل ہو گئے مظاہری نے ایمرجنسی کے دروازے توڑ دیئے بعد میں لواہکین نے میدے گولی مات چوک پر رکھ کر دھرنا بھی دیا روامہ مسیحی برادری کی ٹارگٹ کیلنگ کا دوسرا واقعہ پیش آیا لاہور میں نواز شریف کے کرپشن کیسز کے نگران جد جسٹس اجازل احسن کے گھر پر نامعلوم افراد نے بارہ گھنٹوں میں دو بار فائرنگ کر دی تحقیقات کے لیے انویسٹیگیشن ٹیم اور جی آئی ٹی بنا دی گئیں لاہور کے علاقے مول ساؤن میں سپریم کورٹ کے جسٹس اجازل احسن کے گھر پر دوبارہ فائرنگ پولیس کی مدعیت میں ایف آئی آر درش کر دی گئی ایف آئی آر میں دشتگردی کی دفاع بھی شامل کی گئی ہیں قضیشتہ راہ ساڑھے دس بجے گھر کے مرکزی گیٹ پر فائرنگ کی گئی آج سبھ ساڑھے نو بجے گھر کے باوچی خانے کی کھڑکی کو نشانہ بنایا گیا پولیس کے مطابق فائرنگ میں نائن ایم ایم پسٹول استعمال کی گئے فائرنگ کے بعد جسٹس اجازل احسن کے گھر کے باہر رینجرز تائیونات کر دی گئیں واقعی کی خبر ملتے ہی چیف جسٹس و پاکستان میا ساکم نصار جسٹس اجازل احسن کے گھر پہنچے آئی جی پنجاب کو بھی طرف کر لیا سپریم کورٹ کے سینئر ترین جگ جسٹس آسف سعید خوصہ جسٹس اجازل احسن کے گھر پہنچے جسٹس شیخ عظمت سعید اور جسٹس انوار الحق بھی جسٹس اجازل احسن کے گھر پہنچے اور فائرنگ سے مطالق تبادلے خیال کیا وزیرعالہ پنجاب نے بھی واقعی کا فوری نوٹس لیتے ہوئے ریپورٹ طلب کر لی شہباز شریف نے حجائد کی کہ ملزموں کو فوری گرفتار کیا جائے جسٹس اجازل احسن چیف جسٹس کی سربراہی میں قائم دو رکھنی بینچ میں بھی شامل ہیں اسی بینچ نے گزشتہ روز فانہہ مورل ٹاؤن اور دیگر کیسز میں اہام فیس پہ جاری کیا تھے کراچی میں اتوار کے روز بھی بجلی کی بندش اپنے جوبن پر رہی کچھی عبادیوں سے لے کر پوچھ علاقوں میں غیر علانیہ لوٹ شیڈنگ کا معاملہ سنگین ہو گیا شہری سڑکو پر نکل آئے علی رضا کی ریپورٹ دے کراچی والوں کا اتوار بھی بجلی کی لوٹ شیڈنگ کے نام رہا کچھی عبادیوں پوچھ علاقے سب بھی بجلی کے بوران کی لپیٹ میں کہیں آٹھ آٹھ گھنٹے اور تو اور کہیں بارہ بارہ گھنٹے بجلی کی بندش نے شہریوں کی زندگی عجیرن بنا دی بجلی غائب تو پانی کا بوران بھی سنگین ہو گیا بالٹیو کے ہمرا فقیر گھوٹ کے مکین سرا پہ ارتجاز سرکو پر آگئے شہریوں کا کہنا ہے کہ کراچی کے ہر علاقے میں اضافی لوٹ شیڈنگ کی جا رہی ہے کہ الیکٹرک کی انتظامیہ نے شہریوں کو ذہنی عذیت میں مبتلا کر دیا ادھر ترجمان کے الیکٹرک کا موقف ہے کہ ایس ایس جی سی کے الیکٹرک کو ایک سو نوے ایم ایم سی ایف ڈی گیس دینے پر امادہ نہیں ہے ایس ای سی کے احکامات ہونے کے باوجود ضرورت کے مطابق گیس نہیں مل رہی جس کی وجہ سے شہر میں اضافی لوٹ شیڈنگ کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں کیمرامین رائل احمد کے ہمرا علی رضا 24 نیوز کراچی معروف ماہر اقتصادیات ڈاکٹر حفیظ اے پاشا کہتے ہیں کہ سندھ پاکستان کا سب سے زیادہ ترقی کرنے والا صوبہ ہے پنجاب کا دوسرا اور خیبر پختنخواہ کا تیسرا نمبر ہے سندھ پاکستان کا سب سے زیادہ ترقی کرنے والا صوبہ ہے پنجاب اور خیبر پختنخواہ اس سے پیچھے ہیں یہ کہنا ہے معروف ماہر اقتصادیات اور اقوام متحدہ کے ایشیا پیسیفک ریجن بیورو کے ڈاکٹر حفیظ اے پاشا کا اپنے کتاب پاکستان کی تقریب رنمائی کے موقع پر ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کے 120 ڈسٹرکس کا ڈیٹا اکٹھا کیا گیا ہے اور اقتصادی ترقی کے اعتبار سے سندھ پنجاب سے اوپر ہے انہوں نے کہا کہ محرومیوں کے سبب بلوچستان میں ترقی کی شرح تین فیصد سے بھی نیچے ہے ڈاکٹر حفیظ پاشا کا کہنا تھا کہ سابق صدر پرویز مشرف کے دور میں کراچی کی اقتصادی ترقی چھائے فیصد تک پہنچی لیکن سیکیورٹی صورتحال خراب ہونے سے دو ہزار تیرہ دو ہزار چودہ میں دو فیصد کمی واقع ہوئی مردم شماری میں سندھ کی عبادی دو اشاریہ پانچ سے تین ملین کم ظاہر کی گئی ہے یہاں وقت رہا ہے ایک بریک کا مسید قبریں اس بریک کے بعد سیاست اگر عبادت ہے تو باقردار قیادتیں کیوں نہیں جمہوریت اگر بہترین نظام حکومت ہے تو پھر عوام تک سمرات کونی پہنچتے ہیں انصاف آئین اور قانون کی عملداری میں کون لوگ رکاوٹ ہیں تیس سال سے زیادہ جمہوری دور میں معیشت اور ادارے کیوں کمزور ہیں اسلامی جمہوری پاکستان کے اندرونی اور بیرونی دشمنہ کون ہیں اور کون ہیں اس ملک میں حقیقی جمہوریت ہے یا ٹیرنی آف مزورتی ہے آج عوام عدلیہ اور خود ایک پیس دیکھئے پروگرام پوائنٹ آف یو پیر سے جمعرات رات دس بج کر تین منٹ پر صرف ٹوینٹی فور نیوز ایچ ٹی پر دیکھئے پروگرام اختلا فیرائی پیر سے جمعرات رات آٹھ بچ کر تین منٹ پر صرف ٹوینٹی فور نیوز ایچ ٹی پر مت بولو میں پاکستان کا اگلا بدھی رہا تھا بیٹی چو بوجو اس میں رونے والی کیا رات ہے پاپا جے جی والوں نے بہت مشکل سوال پوچھی تھے مجھ سے اوہ نواز شریف اوہ یا سوڑیاں میں ہوں آپ کی ہوسٹ شزاب دی ایس اچھو دیکھئے کیونکہ جمہوریت ہے ہر جمعہ ہفتہ اور اتوار کی رات گیارہ بچ کر تین منٹ پر صرف ٹوینٹی فور نیوز ایچ ٹی پر مجھے اختلاف ہے بڑتے ہوئے ظلم سے مجھے اختلاف ہے ظلم سہنے والوں سے مجھے اختلاف ہے قوم کو اندھیرے میں رکھنے والوں سے رائے ہوگی تو اختلاف بھی ہوگا دیکھئے پروگرام اختلاف ہے رائے ایسے جمعہ رات رات آٹھ بچ کر تین منٹ پر صرف ٹوینٹی فور نیوز ایچ ٹی پر تجربہ بھی سوچ بچار بھی جہاں لازم ہو وہاں تقرار بھی اہم قومی مسائل پر لیکن اب پلان کے مطابق 20 اپرال کو ہی اس کو آپریشنل کیا جائے گا چونکہ دو روز پہلے وزرعظم پاکستان شاید خاکان اباتی نے نیو ائرپورٹ کا دورہ کیا تھا اور جو نیو ائرپورٹ کی تیاری کے حوالے سے وزرعظم مطمن دکھائی نہیں دیئے تھے اور انہوں نے ائرپورٹ میں مجوزہ طور پر مختلف جو تعمیرات ہیں ان میں نقص نکالا تھا اور ان کو دوبارہ ٹھیک کرنے کے احکامات دیئے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ لینڈنگ سسٹم میں بھی خرابی کی وجہ سے ائرپورٹ کا بقاعدہ اختتہ مواخر کیا گیا ہے کشمیری بچی آصفہ بانو کے اہل خانہ آبائی علاقہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے مقتولہ کے والد کا کہنا ہے کہ ان کی زندگیوں کو خطرہ ہے گھروں کو جلانے اور مویشیوں کو مارنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں بھارتی وزیر آزم نریندر موٹی کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے مقبوضہ کشمیر میں درندگی کا شکار ہونے والی آصفہ کے اہل خانہ کو انصاف میں لکھی بچائے ان کے مشکلات میں اضافہ ہو گیا موسیقی 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 موسیقا موسیقا سیاست اگر عبادت ہے تو باقردار قیادتیں کیوں نہیں جمبوریت اگر بہترین نظام حکومت ہے تو پھر عوام تک سمرات کیوں نہیں پہنچتے انصاف آئین اور قانون کی عملداری میں کون لوگ رکاوٹ ہیں 35 سال سے زیادہ جمبوری دور میں معیشت اور ادارے کون کمزور ہیں اسلامی جمبوری پاکستان کے اندرونی اور بیرونی دشمن کون ہیں اور کون ہیں اس ملک میں حقیقی جمبوریت ہے یا ٹیرنی آف میجورتی آج عوام عدلیہ اور فوج ایک پیس دیکھئے پروگرام پوائنٹ آف یو پیر سے جمیرات رات دس بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایس دی رہا تین منٹ پوائنٹ آف یو پیر سے جمیرات دے دیویر موسیقا 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 سیاست اگر عبادت ہے تو باپردار قیادتیں کیوں نہیں جمبوریت اگر بہترین نظام حکومت ہے تو پھر عوام تک سمرات کیوں نہیں پہنچتے انصاف آئین اور قانون کی عملداری میں کون لوگ رکاوٹ ہیں 35 سال سے زیادہ جمبوری دور میں معیشت اور ادارے کیوں کمدور ہوئے اسلامی جمہوریت پاکستان کے اندرونی اور بیرونی دشمن ہے کون ہیں اور کون ہیں اس ملک میں حقیقی جمہوریت ہے یا ٹیرنی آف میزورکی ہے آج عوام عدلیہ اور خود ایک پیس دیکھئے پروگرام پوائنٹ آف یو پیر سے جمعیرات رات دس بجھ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایس دی رنس بازار سیاست میں ہر طرف شور کہیں ذاتی مفادات اور مخصوص ایجنڈوں تین منٹ پوائنٹ آف یو تین منٹ پوائنٹ آف یو تین منٹ پوائنٹ آف یو موسیقا 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 سیاست اگر عبادت ہے تو باقردار قیادتیں کیوں نہیں موسیقا جمبوریت اگر بہترین نظام حکومت ہے تو پھر عوام تک سمرات کیوں نہیں پہنچتے موسیقا انصاف آئین اور قانون کی عملداری میں کون لوگ رکاوٹ ہیں موسیقا 35 سال سے زیادہ جمبوری دور میں معیشت اور ادارے کیوں کمدور ہوئے اسلامی جمبوریت پاکستان کے اندرونی اور بیرونی دشوئے ہیں کون ہیں اور کون ہیں اس ملک میں حقیقی جمبوریت ہے یہ ٹیرنی آف میجورٹی ہے آج عوام عدلیہ اور خود ایک پیس دیکھئے پروگرام پوائنٹ آف یو پیر سے جمعرات رات دس بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایسٹی پر دیکھئے پروگرام اختلافی رائے تیر سے جمعرات رات آٹھ بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایسٹی پر مت بولو میں پاکستان کا اگلا بدھی رہا تمہیں بیٹچو بوجو اس میں رونے والی کیا بات ہے پاپا جے جی والوں نے بہت مشکل سوال پوچھی تھے مجھ سے اوہ نواز شریف اوہ یا سوڑیاں میں ہوں آپ کی ہوسٹ شزاب دی ایسٹی سیاست اگر عبادت ہے تو باقردار قیادتیں کیوں نہیں چمہوریت اگر بہترین نظام حکومت ہے تو پھر عوام تک سمرات کیوں نہیں پہنچتے انصاف آئین اور قانون کی عملداری میں کون لوگ رکاوٹ ہیں 35 سال سے زیادہ جمہوری دور میں معیشت اور ادارے کیوں کمزور ہوئے ہیں اسلامی جمہوریت پاکستان کے انگرونی اور بیرونی دشمن کون ہیں اور کون ہیں اس ملک میں حقیقی جمہوریت ہے یا ٹیرنی آف نیزورت ہے آج عوام عدلیہ اور خوج ایک پیس دیکھئے پروگرام پوائنٹ آف یو پیر سے جمعی رات رات دس بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایچ ٹی پر دیکھئے پروگرام اختلاف ایرائی پیر سے جمعی رات رات آٹھ بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایچ ٹی پر مد بولو میں پاکستان کا اگلا بدھی رہا تھا بیٹچو بوجو اس میں فلونے باری کیا بات ہے بابا جے جی بانو نے بہت مشکل سوال پوچھی تھے مجھ سے میں ہوں آپ کی ہوسٹ شزاب دی ایس اچو شباز میں جب بھی دور دن سے دیکھتا ہوں مجھے ساکش دل گھٹ ہاں چا دوکھوں نا چا فران ہم جیت گئے ہیں اب ہم وزیر آدم بنیں گے دیکھئے کیونکہ جمہوریت ہے ہر جمعہ ہفتہ اور اتبار کی رات گیارہ بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایچ ری پر مجھے اختلاف ہے بڑتے ہوئے ظلم سے مجھے اختلاف ہے ظلم سہنے والوں سے مجھے اختلاف ہے قوم کو اندھیرے میں رکھنے والوں سے رائے ہوگی تو اختلاف بھی ہوگا دیکھئے پروگرام اختلاف رائے ایسے جمعہ رات رات آٹھ بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایچ ٹی پر دیکھئے پروگرام اختلاف بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایچ ٹی پر دیکھے پروگرام اختلاف بچ کر تین منٹ پر نیوز ایچ ٹی پیدشوی ہے نیوز ایچ بخصوص کو دیژی閑ش رویانا مجھے پروگرام اختلافité موسیقا 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 سیاست اگر عبادت ہے تو باقردار قیادتیں کیوں نہیں ہیں جمبوریت اگر بہترین نظام حکومت ہے تو پھر عوام تک سمرات کونی ہی پہنچتے ہیں انصاف آئین اور قانون کی عملداری میں کون لوگ رکاوٹ ہیں 35 سال سے زیادہ جمبوری دور میں معیشت اور ادارے کیوں کمزور ہیں اسلامی جمہوری پاکستان کے اندرونی اور بیرونی دشمن کون ہیں اور کون ہیں